بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے سری لنکن مینجر کا قتل ہوا سیالکورٹ میں اور وہ جو قاتل تھے ان کے حوالے سے ابتدائی تفتیشی ریپورٹ سامنے آگئی ہے اور پولیس کی تفتیشی ریپورٹ میں چونکہ دینے والے انکشافات ہیں کیونکہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں پوری ریپورٹ میں جس کے بنیاد پر اس مینجر کے خلاف کوئی الزام ثابت ہوتا ہو جو اس کی کوئی غلطی ثابت ہوتی ہو وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے اس کی تفصیلات ہیں سری لنکن مینجر کی بیوی کا موقف سامنے آگیا ہے سری لنکن مینجر جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس مالک کی سیٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے وزیراعظم امران خان نے سری لنکا کے صدر سے جو گفتگو کی ہے اس کی مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ اس معاملے پر وہ دو فرشتے جو درندوں کے حجوم میں اس سری لنکن مینجر کو بچاتے رہے لیکن بدقسمتی سے وہ بچانے میں نکام ہوئے لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا تمہ آپ کو بتاتا چلو کہ جو موت کی وجہ ہے جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے ایک تو اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو سری لنکن مینجر ہے اس کی کوئی ایک ہڈی ایسی نہیں تھی جو بچ گئی ہو ساری کی ساری ہڈیاں توڑ دی گ ہیں اور یہ جو تین دسمبر کو سپورٹس گارمنٹ کی فیکٹری ہے اس میں جو غیر مسلم سری لنکن مینجر تھا اس کو مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر اور اس پر یہ حملہ کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا ہے جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے کہ اس میں موت دماغ اور چہرے پر ضرب لگنے سے ہوئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تشدد سے کمارا کے جو جسم کے مختلف حصوں کے ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں جبکہ مقتول کے جسم کا نائنٹی نائن فیصد حصہ جل چکا تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق تشدد سے ایک پاؤں کے علاوہ جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اس کا جگر مادہ اور ایک گردہ بھی متاثر ہوا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جسم کے تمام حصوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں تشدد سے اس کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ تین جگہوں سے ٹوٹی ہے اور جو اس کی کاز آف ڈیتھ ہے وہ اس کے جو برین میں اس کے دماغ میں جو چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے اور سر پر چوٹ لگنے کی وج جیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ جو ظلم ہے اس کی جو کہانی ہے وہ اتنی ہی دردناک ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف جو وائف ہے اس سری لنکن مینجر کی اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے انٹرویو دیتے ہوئے جو سری لنکن مینجر ہے اس کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ میرے شوہر مسوم انسان تھے خبروں سے پتا چلا تھا کہ بیرون ملک کتنا کام کرنے کے باوجود میری میرے شوہر کو بے در دردی سے قتل کیا گیا ہے اس نے کہا کہ میں سری لنکا کے صندر اور پاکستان کے صندر اور وزیراعظم سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں اور کہا کہ میرے شوہر اور دو بچوں کو انصاف دیا جائے ان کے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ دوہزر بارہ سے وہ سیال کورٹ کی اس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے اور وہ بہت خوش تھے کبھی انہوں نے کوئی ایسا جو شکایت نہیں کی تھی یا کوئی انوائرمنٹ کے حوالے سے یا اس کی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ مجھے کسی ب بھی طرح سے وہاں پر حراسہ کیا جاتا ہے یا تشدد کیا جاتا ہے اس کے دو بچے تھے جن کے عمرے چودہ سال اور نو سال ہیں اور وہ اس فیکٹری میں دو ہزار بارہ سے کام کا رہتے ہیں سیال کورٹ میں اور انہوں نے کہا کہ وہ خوشحال تھے اور وہ خوش تھے وہاں پر اور ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ اس کو کوئی پریشانی تھی سری لنکن صدر کے بیٹے نے آج وزیٹ کیا ہے اس کے گھر پر اور سری لنکا کے جو وزیراعظم ہیں اس کے بیٹے نے جو کولمبو ان کا گھر ہے دارالحکومت جو سری لنکا کا دارالحکومت ہے وہاں پر سری لنکر مینجر کے گھر گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کیا ہے سری لنکر وزیراعظم کے بیٹے نے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کی ہم اپیل کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں وزیراعظم عمران خان پر پورا اعتماد ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اس مظلوم خاندان کو انصاف مہیا کریں گے اتنی بات تو بالکل دروست ہے اور اس حد تک جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیر ہیں کہ جو یہ واقعہ ہے اور یہ ایک ایسا سانعہ ہے کہ جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن وزیراعظم عمران خان کی صدر سے بھی گفتگو ہوئی ہے سری لنکا کے صدر سے وزارت خارجہ کی شاہ محمد قریشی کی جو سری لنکا کے وزیراعظم عمران خان نے ہر طرح سے ان کو اعتماد دیا ہے کہ ہم آپ کو انصاف دلوانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو انصاف ملے گا اور آپ کو کوئی بھی ایسی جو شکایت نہیں ہوگی ہمارے انصاف کے نظام سے کیونکہ پوری قوم یہ ایک ایسا واقعہ ہے دیکھیں یہ ہماری جب بھارت کے ساتھ ہمیں کوئی ملانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو اور پوری قوم اس دہشتگردی کے واقعہ کے اخلاف کھڑی ہو جائے یہاں پر کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو سوائے فضل و رحمان کے جس نے ایک آہ کنفیوز سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے علاوہ ہر پاکستانی لیڈر اور ہر پاکستانی اس جو مسہوم ایک غیر ملکی آہ شہری جو کہ ایک انسان تھا اس کے قدر پر پوری قوم آہ رنجیدہ ہے اور دکھ میں ہے دوسری طرف جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس ریپورٹ سے پہلے جو ایک فرشتہ نماء انسان تھا جو بچانے میں کوشش کرتا رہا سیال کورٹ میں ان درندوں کے حجوم میں اس کی جو ریپورٹ ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہم دو لوگ تھے اور ہم نے کوشش کی اس کو بچانے کی لیکن اس کو بچانے کے لیے ہم ناکام ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ حجوم تھا اور لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اور جب ہم بچا رہے تھے تو ہمارے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہمیں بھی جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس سارے معاملے پر جو ہم نے مار بھی کھائی ہاتھ بھی جوڑے ہم نے ان کی منت کی کہ چھوڑ دیں پیچھے ہڑ جائیں لیکن کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا اور وہ سارے کے سارے وحشت اور درندگی کر رہے تھے ایک اس فیکٹی کا ملازم تھا اور وہ اس سارے معاملے میں پروڈیکشن منجر تھا وہ اپنی جان ہتیلی پر آ کر اس کو بچاتا رہا اور وہ منت کرتا رہا وہ اس کی جو فیکٹی ملازمین ہیں ان کو کہتا رہا چھت پر چڑھا کر اس نے دروازہ بھی بند کیا اور بیس سے پچیس مشتہل افراد دروازہ توڑ کر اوپر آ گئے اور اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی اور اس موقع پر پروڈیکشن جو منجر تھا وہ درخواست کرتا رہا کہ غیر جو یہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا خدا کے لیے اس کو نہ قتل کرو اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور پولیس اگر اس کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو پولیس اس کو سزا دے گی لیکن اس پروڈیکشن منجر کا کہنا ہے کہ کسی نے میری بات نہ سنی اور میں اس کو بچانے کے لیے چھت پر بھی لے آیا لیکن اس کے باوجود بیس سے پچیس جو مشتہل حجوم میں سے لوگ تھے انہوں نے دروازہ توڑا اور اس کو گھسیٹ کر نیچے لے گیا اور پھر وہ تشدد بہمانہ تشدد کرتے رہے اور تشدد کرتے کرتے انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جو اس کو زندہ جلا دیا گیا اور نائنٹی نائن پرسنٹ اس کا جو اس کی باڈی ہے وہ جل گئی یہ اتنا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کے جس پہلو کو دیکھا جائے وہ وہی بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے دوسری طرف سیال کوٹ واقعہ پر جو گرفتار ملزمان ہے تیرہ مرکزی ملزمان جن AMD جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور سو سے باقی ملزمان جو اس واقعے میں ملوے سے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس میں جو ایک سو آہ ٹوٹل ایک سو اٹھارہ ملزمان تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ایک سو ساٹھ سی سی ٹی وی پوٹیجلز تھے تیرہ ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے ان کی فوٹیجلز جاری کر دی ہے پالیس نے اور لاش کو گھسیٹنے والا احتسام جلتی لاش کے ساتھ سیلفی لینے والا جنید میڈیا کے سامنے اطراف جلم کرنے والا تلہ عرف باسط اور فرہان عدریز ورکرز کو اشتیار دلانے والا سبور بٹ تشدد میں ملوث عثمان رشید شہزیب احمد امران عبد الرحمن شعیب عرف گنگا اور رحیل عرف چھوٹا بٹ پرتشدد حجوم میں شامل ناصر فیکٹی کی چھات پر اٹھا کر مارنے والا تحمور احمد بھی گرفتار ہے اس کے باوجود ابھی اور بہت سے چہرے ہیں جن کو بہ آسانی آہ شناخت کیا جا سکتا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم آہ اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم جو درندے ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے ان کو شناخت کریں گے اور شناخت کے بعد ہم ان کو گرفتار کر لیں گے دوسری طرف جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آگئی ہے جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے اور اس میں بڑے چوکا دینے والے انکشافات کیے گئے اس تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ وہ فیکٹری میں بطور جنرل مینجر پروڈیکشن امانداری سے اپنا کام کرتا تھا ورکرز اور دوسرا عملہ غیر ملکی مینجر کو سخت نہ پسند کرتا تھا آہ پولیس کے مطابق فیکٹری کے دوسرے عملے میں اکثر تقرار ہوتی رہتی تھی اور آہ جو اس کے خلاف ورکرز اور سپروائزر نے مالکان سے کئی بار شکایت بھی کی تھی اس کے رویہ کی وجہ سے تحقیقات کے مطابق پروڈیکشن پروڈیکشن یونٹ کا اچانک اس نے اس دن دورہ کیا اور صفائی کی ناکس صورتحال پر ورکر اور سپروائزر کی سرزنش کی تھی پولیس کے مطابق جو ورکرز کو دیواروں پر رنگ کے لیے تمام اشیاء ہٹانے کا کہا تھا اور خود بھی دیواروں سے چیزیں ہٹاتا رہا اسی دوران مذہبی پوسٹر بھی اس نے اتارا تھا وہ دیواروں کی صفائی کے لیے اور وہاں پر جو پیٹ کروانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اتاریں اور اس نے وہ مذہبی جو پوسٹر تھا وہ بھی اتارا تحقیقات کے مطابق پوسٹر اتارنے پر ورکرز نے شور مچایا تو مالکان کے کہنے پر اس نے معذرت کر لی اور اس نے کہا کہ میرے نالج میں نہیں تھا کہ یہ پوسٹر جو کافی سارے لگے ہوئے تھے تو اس نے معذرت کر لی اور اس نے کہا کہ میں اس بات پر معافی مانگتا ہوں اور ساتھ اس نے معذرت کی جس سپروائزر کی اس نے سرزنش کی تھی اس ہی نے بعد میں ورکرز کو اشتیال دلایا تھا اور اس نے کہا کہ نہیں اس نے گستاخی کی اور اس کو قتل کر دینا چاہیے پولیس کے مطابق فیکٹری میں بطور جنرل مینجر پروڈیکشن امانداری سے وہ کام کرتا تھا اور قوانین پر سختی سے وہ عمل درامت کرواتا تھا فیکٹری مالکان اس کے کام سے خوش تھے اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار بارہ سے وہ ایک کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا اور جب اس کی فیملی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آگئی ہے کہ وہ خوش تھا اور اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور اس نے کبھی کوئی شکوہ یا کوئی گلہ نہیں کیا تھا یا کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے یا مجھے کوئی وہاں پر پریشان کرتا ہے کوئی حراسہ کرتا ہے یہ جو وہاں پر کام کر رہا تھا دوہزار بارہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا ہمارے ہاں قانون موجود ہے اس نے انٹینشنلی کیا ہے ان انٹینشنل کیا ہے یہ چیزیں عدالتیں دیکھتی ہیں اور یہ چیزیں ایویڈنس بتاتی ہے لیکن جو بھی ہوا ہے اس طرح قانون ہاتھ میں لینا ریاست کے ہوتے ہوئے ریاستی قوانین کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینا جتنے بھی علماء کرام نے اس کے اوپر جو بات کی ہے جتنے علماء کرام نے باشمول تحریک لبیق پاکستان کے حافظات ریزوی نے اس کو کنڈیم کیا ہے مضمت کیا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی اس پر بات کیا ہے ڈاکٹر سیرول قادری صاحب نے بھی اس پر بات کیا ہے مولانا سراز الحق صاحب نے بھی بات کیا ہے فضل الرحمن صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ مضمت کی ہے سب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے جب اتنے بڑے پائے کے اور مختلف مقاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ اس بات کو اس کی مضمت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ غلط ہے اور جو آج بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کے حق میں کو بات کر رہا ہے تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ دین وہ بہتر جانتے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے کیونکہ ہمارا دین دین رحمت ہے اور ان کے نام لینے والے یا ان کے پیروکار کبھی بھی انتہا پسند نہیں ہو سکتے اور یہ انتہا پسندی ہمارے دین میں نہیں ہے ریاست موجود ہے قوانین موجود ہیں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ریاست کے پاس جائیں اور ان قوانین پر عمل درامت کروانے کی کوشش کریں اس پر پر امن احتجاج بھی کریں سوشل میڈیا پر کمپین بھی کریں لیکن within prescribed limits of law اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ مزید کہاں جاتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد